اسلام علیکم بہت سارے سٹوڈنٹس جو پنجاب یونیورسٹی کے بی اے اور بی ای سی کے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے تریڈیشنل اگزامز جو ہیں ہمیں اس کے لیے کوئی فارم تو نہیں بھیجنا پڑے گا یونیورسٹی کو یا ہمیں یونیورسٹی کو کوئی وہ تو نہیں دینا پڑے گا کوئی ایکسٹرا فیس تو نہیں دینی پڑے گی تو ڈیئر سٹوڈنٹس یونیورسٹی نے آلریڈی یہ اناؤنس کر رکھا ہے کہ نہ تو آپ کو کوئی ایکسٹرا فیس لینی پڑھنی ہے نہ آپ کو کوئی ایڈمیشن فارم دینا پڑھنے چاہے آپ مثلا آپ ایک سٹوڈنٹ ہے وہ بی اے میں پڑھ رہا ہے تو اسے کیا کرنے اگر اس نے آن لائن اگزامز دینے ہیں آن لائن اگزامز دینے ہیں تو ٹریڈیشنل اگزام سے اس کو کوئی بندہ نہیں روک سکتا ٹریڈیشنل اگزام اس سٹوڈنٹ نے دینے ہی دینے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ آپ ٹریڈیشنل اگزامز دیں یا نہ دیں ٹھیک ہے تو آپ دیں دھڑلے سے اپنے ٹریڈیشنل اگزامز دیں ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اچھا چاہے آپ نے آدھے اٹیمٹ کیا ہے چاہے آپ نے اٹیمٹی نہیں کیا آن لائن اگزام میں آن لائن اگزام کی بار آن لائن اگزام آپ نے اٹیمٹی نہیں کیا آپ نے آدھے پیپر دیا آدھے نہیں دیا آپ نے دیا آپ فیل ہو جو بھی کنڈیشن ہے اب جس بھی کنڈیشن میں یونیورسٹی جو آپ کے دسمبر میں اگزام سٹارنٹ کرنے جا رہی ہے وہ آپ اٹیمٹ کر سکتے ہیں آپ کو نو بوڈی کین ریسٹرینڈ یو فروم اٹیمٹنگ دوز اگزام تو آپ تیاری کریں اپنی اچھی سی تیاری کریں تاکہ آپ کے اگزام اچھے سے ہو جائیں باقی یونیورسٹی ہیں دیکھیں سرگودہ یونیورسٹی اور گجرات نے آپ کو فتح ہوگا انہوں نے اگزام کنڈکٹ کر بھی بلکہ ان کے بی کم کے بی اے بی اے سی کے بھی ہو گئے ہیں تو انہوں نے تو اپنے کر دی ہیں وہ تو یہ آن لائن کے یار اگزام کے جنڈ جنڈ پڑے ہی کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا سوچا بیار سیدھا سیدھا کام چلاتے ہیں یہ جو معاملات ہیں یہ کلیر ہو جانے تو آج کا یہ پیغام اپنے دوستوں سے شیئر کریں چینل سے جڑے رہے ہیں اور اس کو سبسکرائب کریں تینکس پور ووچنگ